بارہ جون کو بجٹ کے خد و خال کیا ہوں گے نئے ٹیکسس کون سے لگیں گے چین سے کیا کچھ ملا اور کون کون سے وعدے ہوئے آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں اگر اس کے نئی آپ مانیں گے تو اس بار آئی ایم ایف آپ کے ساتھ بڑا سکت ہے تو جو عمران خان کہہ رہے ہیں جولائی اگست میں کون سڑکوں پر ہو تو بدایر تو یہ ہی لگ رہا ہے معاملہ تو اسی طرف جائے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آدن نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ناظرین آج کی ویلاغ میں ہم بات کریں گے جناب وفاقی حکومت بارہ جون کو وفاقی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے بجٹ کے خد و خال کیا ہوں گے نئے ٹیکسس کون سے لگیں گے پرائمیسٹر پاکستان نے بجٹ پیش کرنے سے پہرے دورہ چین ایک تمہیز دورہ چین کیا چین سے کیا کچھ ملا اور کون کون سے وعدے ہوئے کیونکہ ہم پیچھلے کچھ ٹائم میں دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ ہو یو اے یو وہاں پرائمیسٹر دیکھر جو لیڈرشپ ہے وہ جا رہی ہے وہاں سے وعدے نظر آ رہے ہیں مطلب امپلیمنٹیشن زیرو ہے اب دورہ چین سے کیا ملا بجٹ سے پہلے حکومت کو توقعات کیا تھی کیونکہ اس ٹائم بریدنگ سپیس چاہیے تھی حکومت کو آپ کے جو اعضاف ہیں وہ پورے ہو نہیں پا رہے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں اگر اس کے نئی آپ مانیں گے تو اس بار آئی ایم ایف آپ کے ساتھ بڑا سکت ہے اس نے کہہ دیجئے آپ کا کوئی چیز آگے نہیں لے کے چلیں گے آپ جو چھے سے آٹھ ہرے ڈالر تین سالوں میں آپ مانگ رہے ہیں نیا پیکج بیل آؤٹ پیکج تو یہ ہم اسکیوز ہی سمجھیں اگر آپ نے ہماری شرائط نہ مانی اب آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ شرائط پہلے آپ کو بتاتا ہوں پرائیم ایسٹر کے دورہ ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور امریکہ کا کیا رول ہوگا کس طرح سے پریشور آ رہا ہے پرائیم ایسٹر حکومت پاکستان پر اس کو بھی اگر آپ کو بتاتے ہیں ایم ایف نیجر آپ سب سے پہلے تو آپ کو کہہ اپنے اہداف جو ہے بارہ ہزار نو سو ارب روپے جو ہے یہ آپ نے رکھ لے کہ کم از کم اتنی آپ نے کلیکشن کرنی ہے مختلف مت کے اندر سب سے بڑا اس کے لئے ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کی شامل ہے کہ آپ نے جو حکومت پاکستان کی آمدن ہے اہداف وہ بارہ ہزار نو سو ارب روپے آپ نے رکھ لے اس سال غالبا نو ساڑھے نو ہزار تھے اگلے سال شہد پندرہ ہزار ہو اب حکومت یہ پیسے کہاں سے کٹھے کرے گی یہ تو حکومت کے بس کی بات ہے نہیں مطبقی اتنے پیسے کٹھے کر لیں کیونکہ ٹیکس نیٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑھنی رہا براؤڈ نہیں ہو رہا وہیں کھڑا ہوا ہے حکومت کے مشکلات ہیں تاجروں کو کہا جی تاجر دو سکیم مطارف کرا کر کہ آپ اس کے اوپر آ کر ریجسٹرڈ ہو لیکن صرف ستائیس سٹائیس ہزار صرف ابھی تک پورے ملک سے تاجر تیس پین تیس ست چاریس لاکھ جو ایف بی آر کا فگر ہے اس میں سے ستائیس ہزار کے قریب لوگ صرف اس کے اوپر آئے ہیں جنہوں نے آکر پر آپ کو انرول کیا باقی کسی بندے نے اس کو بودھار ہی نہیں کیا دوسرا جناب آئے ایم ایف نے جو اگلی شرائط رکھی ہیں ان میں آپ کی ایک بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیکس استثنہ دی ہوئی ہے جن شعبوں کو وہ ختم کریں جی ایسٹی اٹھارہ پرسٹ کر دیں اب جی ایسٹی سے پٹھارہ پرسٹ ہوگا ڈیفنیٹی مہنگائی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آئے ایم ایف نے کہا جناب جو سبسیڈیز دی ہوئی ہیں سبسیڈیز آپ نہیں دے پائیں گے حکومت پاکستان سبسیڈیز نہیں دے پائے گی ہالسل اور ریٹیل ہی اس کے اوپر ٹیکس لگائے گے ابھی وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں غلط کچھ نہیں ہے دنیا بھر میں اس طرح کے ٹیکسز موجود ہیں لیکن جن حالات میں ٹیکسز لگیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن بہت زیادہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے غربت بہت زیادہ ہے لوگ بڑے پریشان ہیں تو پریشانی میں اس طرح مزید اضافہ ہوتا ہے جی ایسٹی کرسوزن آپ دیکھنے کے پریشانی میں اضافہ ہوگا ساتھ ساتھ جو پینشن ہے اس کے اوپر ٹیکس لگانے کا ایک مطبطہ آگیا ہے کہ آپ دیکھیں ایک لاکھ سے اوپر جس کی پینشن ہے دس ہزار دس فیصد مطلب اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے اب یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف کے شرائط میں شامل ہیں گردشی کرزیں کم کرنا ہے پاور سیکٹر کو بہتر کرنا ہے گردشی کردے مین کے جو لوسز آپ کے ہیں پاور سیکٹر کے اندر لائل لوسز جو ہے جو بجلی چوری ہو رہی ہے جو وہاں پہ سبسیڈیز دی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزوں پہ آپ نے کابو پانے ہیں اور پھر آپ ہمارے پاس آئے پھر ہم آپ کو چھے سے آٹھ ارب ڈالر جو تین سال میں دے دیں گے تو یہ الاجسٹم حکومت کے ہو چکے حکومت کے پاس کچھ چلانے کو نہیں ہے اگر ہم بات کر لیں کہ حکومت اتنے پیسے اکٹھے کر بھی لیتی اب اس سال جو اکٹھے گئے تھے مطلب پانچ ہزار ارب تو آپ نے سیدھے سیدھے اٹھا کے صبح کو دے دی باقی حکومت نے اپنے سارے کے سارے کرزیں اتار دیں باقی جیزیں کرنی ہے تو کرزیں اتار کے حکومت کے پاس اتنے پیسے بھی چلتے کہ حکومت اپنی جو امور حکومت ہے وہی چلانے تو وہ نیا لول لینا پڑتا ہے اس کو چلانے کے لیے اب چین چلے گے اس سے پہلے ہم نے دیکھا سعودیہ کے ساتھ مذاقرات ہوتے رہے کہ پاکستان میں انویسٹر پاکستان میں آئے یو اے ای کو کہا جی پاکستان آئے انویسٹر پاکستان میں آئے یہ باہر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان جو پاکستانی سرمایہ کاروں باہر جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے یہاں پہ کوئی پالیسی نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا پاور سیکن آپ کا نیچے آئی جا رہا ہے لائر آرڈر کی صورتحال ہے کمورڈٹیز مہنگی ہیں جو مداخل ہے جو بھی چیز پروڈکٹ بنائی جاری ہے وہ مہنگی ہیں پاور بہت مہنگی ہوگی بجلی بہت مہنگی ہوگی تو جب یہاں کا جو لوکر انویسٹر ہے اس نے جب ریجن میں کمپیٹ کرنا ہے تو بجلی بہت مہنگی نہیں کر پاتا ان کو ہم نے کچھ نہیں فیور دینی ہم نے باہر سے لوگوں کہہ رہے ہیں جی آپ آئے اور یہ آگے کام کریں اس لیے تک کوئی نہیں آیا پرائیم ایسٹر جو ہے ایک بریدنگ سپیس لینے کے لیے کہ آئی ایم ایف کی اتنی شرائط ہے اگر یہ ہم نے پوری کی تو جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جناب جولائی آگست میں کون سڑکوں پر ہوگی اور کشویر والا حال ہوگا اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا تو بدایر تو یہ ہی لگ رہا ہے اگر ایم ایف کی ساری شرائط مان نہیں گئی تو پھر معاملہ تو اسی طرف جائے گا تو اسے ایک بریدنگ سپیس لینے کے لیے پرائیم ایسٹر نے پوری کبینہ کو لے کر بجل پہلے ساتھ کو پیش کرنا پھر آگے پھر آگے آگے اب بارہ کو کہہ رہے کبینہ کے ساتھ چین میں گئے ہیں وہاں انیویسٹر کو مائل کر رہے ہیں پاکستان میں آئے کام کریں فلان کریں فلان کریں سب سے بڑی جو چیز تھی جو آ جاکے حکومت پاکستان نے کہی وہ یہ کہا جی جو پہلے ہم نے آپ کے کرتے دینے ان کو ری شیڈول کر دیں ہمارے پر پیسے نہیں ہیں تو یہ مہربانی کریں ان کی ہمارے پر اتنی پیسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو اس کے پر جو انٹرسٹ ہے وہ دیں یا اس کی ایکشنل مورد دیں تو پلیز اس کو ڈیفر کر دیں دو چار سال اوپر ہمیں مولد دینے اب وہ جو دو چار سال کی مولد ملے گی تو بظاہر اس کو آگئی یہ ارناؤنسمنٹ کیا جائے گا کہ چین نے ہمیں چار ارب ڈالر دے دی ہے دو ارب ڈالر دے دی ہے تو وہ ہوں گے نہیں وہ انٹرسٹر پہلے نہیں ہوئے ان کی پیوٹس اپنے بعد ادار ڈیلے ہو جائے گا ہمیں بعد میں دینے ایک تو جناب پورا اس کا دولے کا مقصد یہ ہو گیا دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں جناب کہ ان کو مزید کہا جائے گا جی سی پیک کے لیے آپ نے تو کہا تھا گیم چینجر یہ وہ بھی تو کچھ نہیں ہوا سی پیک بہت سست ہے سلو ہے اس کو ادھر تیز کریں یہ بھی ریکویسٹ میں شامل ہے آپ دیکھیں وہ کتنا اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے سی پیک کو تیز کریں کیونکہ ادھر سے امریکہ کی جو ریزرویشنز ہیں جب چینی ہیں ان کو یا سکورٹی کی معاملات ہیں ان کی ڈیوارڈز ہم پوری نہیں کر پا رہے ان کی جو ڈیوارڈز ہیں وہ کہتا ہے آئی پی پیز آپ کیا لگایا تھے ان کی پیورز نہیں کر رہے جو آپ نے ہمارے بینکوں سے کردہ لیا ہے وہ آپ ان کی کسٹیں نہیں دے رہے تو یہ نئی چیزیں کہاں سے لینے آگئے ہیں تو اب حکومت پاکستان پوری وہاں پہ جا کے بیٹھی ہوئی ہے اور کوشش رہ کی جاری ہے کہ بجٹ سے پہلے فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ تو مل جائے کیونکہ یو ای کھانی اور آپ کو انہوں نے میٹھی گولی دے کے بھیج دیا ہے کہ ہم پاکستان میں دس ارب ڈالر کی انویسمنٹ کریں گے کیا اس کے متبادل میں آپ نے کہا کرنے آپ نے پاکستان میں حلاس سازگار کرے آپ پاکستان کے دل لائر آرڈر بہتر کرے سعودیہ ادھر سے بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں تھی اب یہ چین جو گئے ہیں وہاں سے بظاہر تو نہیں لگ رہا کہ کچھ اس طرح کی چیز ڈریکٹلی ملے گی لیکن کوئی ایسا لولی پاپ ضرور ملے گا چلے جو کرد ہیں وہ ری شیڈول ہو جائے آگے چلے جائے تو اسے حکومت کے ایک بریدنگ سپیس مل جائے گی تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کرنی ہے اس میں کوئی سانس لے کے معاملہ چلانے ادھر وائز اگر وہاں سے بھی نہ کچھ ملا تو دیفنیلی آئی ایم ایف کی شرائط آپ کو پوری منعان تسلیم کرنا ہوگی وہ بجٹ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا جب وہ پیش کریں گے عوام آپ کی سڑکوں پہ ہوگی جیمران خل کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ جیم پیک ہوگا لوگ احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے سسٹین کرنا چلنا مشکل ہو جائے گا تو یہ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے آئی ایم ایف کو خوش کرنا ہے امریکہ کو خوش کرنا ہے اور چین سے بھی کچھ لینا ہے تو حکومت کو شدید اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ